سب سے پہلے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ جو ترقی کے دشمن ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے خاص کر ان لوگوں کے لیے جو بولتے تھے ابھی بھی رامن بنی حال پندرہ بیس سال لگیں گے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا یہ کبھی نہیں بنے گا آج آپ سبی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوش خبری لے کے میں آیا ہوں چاہے ہم باہر کے لوگوں کی بات کرے جو ٹورسٹ لوگ ہمارے جمہو کشمیر میں آتے ہیں یا پھر جو ہمارے جمہو کشمیر کے لوگ کبھی جمہو کبھی سری نگر اور ساتھ ساتھ میں جو ڈریور بائی ہے جن کا چلنا ہمیشہ اس نیشنل ہائیوے کے اوپر رہتا ہے کھونی نالا ڈگڈول کے بیچ میں جو ٹنل بن رہی تھی آج وہ ٹنل جو ہے بریک تھو ہو گئی جو بھی کنسٹرکشن کمپنی وہاں پہ کام کر رہی تھی ان کو ہماری طرف سے پورے جمہو کشمیر کے لوگوں کی طرف سے مبارک بات بڑے عرصے سے لوگوں کو اس کا انتظار تھا جیسے بنی حال سے لے کے کشتواری پتھر تک لگ بگ ہمارے یہ تیرہ کلومیٹر دونوں سائیڈ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب جو ہے کشتواری پتھر سے لے کے مکرپورٹ فلائیور تک بچا ہوا ہے لیکن اس میں بھی جو سیگل انڈیا کنسٹرکشن کمپنی کام کر رہی ہے وہ بھی زورو شورو سے اپنا کام کر رہی ہے کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ والا بھی جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا پھر پنتحال سے لے کے رامن تک کی اگر ہم بات کریں سیری رامن وہاں تک جو ابھی کام بچا ہوا تھا اس میں آج ایک بہت بڑی خوش خبری آپ سبی لوگوں کے لئے جو بار بار میں بتا رہا ہوں جس چیز کی میں بار بار ذکر کر رہا ہوں آج جو کھونی نالا اور ڈگڈول کے بیچ میں ٹنل بن رہی تھی وہ بھی جو ہے بریک تھو ہو گئی سیری رامن سے لے کے لگ بگ ڈگڈول تک جو ہے ڈبل ٹرافک چلتا ہے وہ آپ لوگوں کو پی پتا ہے جو سیتا رام پسی سے آگے ٹنل ہے مروگ والا وہاں تک ڈبل ہے اب یہ بیچ میں جو حصہ بچا ہوا تھا اس میں جو ٹنلے بن رہی تھی آج وہی ٹنل جو ہے بریک تھو ہو گئی اب کچھ لوگ جو کبھی اس جمہو سیری نگر نیشنل ہائیوے کے اوپر سفر نہیں کرتے ہیں ان کو وہ ابھی بھی ویسا ہی لگتا ہے جو آج سے چالیس سال پہلے تھا لیکن جو آئے دن چلتے ہیں چاہے وہ ڈریور ہے یا کوئی بزنس مین ہے جو آئے دن اس نیشنل ہائیوے کے اوپر سفر کرتے رہتے ہیں کبھی جمہو کبھی سیری نگر ان کو پتہ چلتا ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے کیونکہ اگر پہلے ہمیں رامن تک ایک گھنٹہ بیس منٹ لگتا تھا آج جو ہے اگر ترافک جام نہیں ہوگا ٹوٹل پنتیس منٹ بنی حال سے رامن تک لگتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی خوش خبری جمہو کشمیر کے لوگوں کے لئے پورے انڈیا کے لئے کیونکہ ٹورسٹ کافی زیادہ آتے ہیں ہمارے جمہو کشمیر گومنے کے لئے لیکن وہ بھی جب ترافک جام دیکھتے ہیں لینڈ سلائڈے دیکھتے ہیں وہ لوگ بھی جو ہے کہی نہ کہی اس چیز کو دیکھ کے آنا بند کر دیکھتے ہیں لیکن یہ ان سب کے لئے بھی جو ہے بہت بڑی خوش خبری اب اس میں جو فنسنگ کا کام بچا ہے اس میں تھوڑا بہت ٹائم لگے گا یہ ہم نہیں بولیں گے کہ رات و رات یہ کام ہو جائے گا تھوڑا بہت اس میں ٹائم لگے گا اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں یہ پوری طرح سے جیسے ناشری سے لے کے ادھمپور جھکینی تک ہے ویسا ہی آپ لوگوں کو ناشری سے لے کے پورا کازیگون ٹنل تک دیکھنے کو ملے گا اب اس میں رامن کیپٹیریا والا ایریا بچا ہوا ہے اور بیچ میں جو ابھی میں آپ لوگوں کو یہی بول رہا ہوں مروگ ٹنل سے لے کے پنتھیال تک اور مکرکوٹ سے لے کے کشتواری پتھر تک باقی آپ کو پتا ہے کشتواری پتھر سے لے کے بنی حال تک یعنی کہ پورا کازیگون ٹنل تک بلکل ڈبل سائیڈ ہے اس میں بیچ میں اب کیا ہے بنی حال مارکٹ جو کہ بنی حال بائی پاس بن رہا ہے زیادہ سے زیادہ اس میں جو ہے تین مہینے لگیں گے اور اس کے بعد بنی حال بائی پاس بھی جو ہے آپ لوگوں کو کمپلیٹ ملے گا اس کے بعد جو بنی حال مارکٹ میں ٹرافک جام لوگوں کو کافی زیادہ دکت وہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی جیسے رامن مارکٹ میں ہو گئی ہے رامن مارکٹ میں جیسے ہی باہر سے فلائیور بنا وہ ساری جو ٹرافک جام وہ سارا دکہ مکی جو وہاں پہ ہوتی تھی وہ سارا ختم ہو گیا اب ویسے ہی بنی حال بائی پاس بننے کے بعد جو بنی حال مارکٹ میں ٹرافک جام کوئی رانگ سیڈ اپنی گاڑی لگا کے رکھتا ہے کوئی کوئی سامان خریدتا ہے اس وجہ سے بھی ٹرافک جام لگتا ہے تو وہ مسئل و مسائل بھی جو ہے بہت ہی جلدی ختم ہونے والے ہیں لیکن آج یہ بہت بڑی خوش خبری ہماری طرف سے آپ سبھی لوگوں کے لیے کہ کھونی نالا سے ڈگڈول تک جو ٹنل بن رہی تھی وہ جو ہے آج بریک تھو ہو گئی امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ اپ ڈیٹ اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ سبھی لوگوں تک اپ ڈیٹ پہنچے آپ میں سے ابھی اگر کسی نے ہمارے پیج کو فالو نہیں کیا ہے پیج کو فالو کیجئے تاکہ ڈیلی کے اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ملے یہ وہی لاسٹ والا بلاسٹ ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو ہم ٹنل دکھا رہے ہیں موسیقی موسیقی